بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے دو بڑے مضوعات ہیں ایک تو پی ٹی آئی کی خبران جماعت کی کورٹ کمیٹی کے جلاس میں کیا ہوا دلچسپ اور کچھ مانے خیز باتیں ہیں اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سٹاک مارکیٹ زمین بوس ہوئی ہے اتنا بڑا کریش ہوا ہے تو اس کے پیچھے دو تین ایسی باتیں ہیں جو پہلے ماضی میں نہیں تھی اور اس مرتبہ ہوئی ہیں اور جو بڑی ہی تشویش ناک ہے تو ناظرین کورٹ کمیٹی کے جلاس میں ایک بہت ہی اہم موضوع زیر بحث رہا مہنگائی کا جو طفان ہے اور معیشت جس طرح تباہ ہو رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو برہانوں نے پریشانیوں نے لپیٹ میں لے رکھا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا کورٹ کمیٹی کے جلاس میں بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بات ہوئی اس میں عمران خان نے رپورٹر نہیں بتایا گیا کہ صورتحال معیوز کونے اچھی نہیں ہے پنجاب میں ہم نہیں جی سکتے اس طرح کے الفاظ میں انہوں نے بات کی لیکن خلاصہ یہی تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا پتہ صاف ہے اس کے علاوہ کچھ اتحادیوں کے حوالے سے کوئی صلاح مشورہ ہوا لیکن جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ عمران خان نے جو کہا ہے کہ دو تین مہینے بہت اہم ہے اور کوئی وزیر پاکستان سے نہ جائے تو اس پر بہت سارے تفسریں ہوئے کہ کوئی اتمیعتماد کی تحریک آنے والی ہے یا کوئی معاشی چیلنجز سے نہ مرٹا معاشی چیلنجز والی بات تو بالکل خرافات ہے وہ تو ان کا ایشو ہی نہیں ہے لیکن یہ جو تحریک اتمیعتماد والی بات ہے اس میں اپنی جگہ پر ایک وزن ہو سکتا ہے لیکن اصل بات وہی تھی جو میں نے بتائی کہ وہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے اور اس کور کمیٹی میں تصدیق ہو گئی کہ اس نے ایڈونچر کے بارے میں بات کی اس نے ایڈونچر کا نام تو لفظ تو اسنبال نہیں کیا لیکن یہ ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں کوئی اہم تقریری اس طرح کی برطرفی وغیرہ کرنے والا ہوں تو اس پر اپنی رائے دیں اور اہم بات اس میں یہ ہوئی کہ جو کور کمیٹی کے ارکان تھے وہ اس تجویز پر کچھ زیادہ پر جوش نہیں تھے بلکہ محتاط انداز میں انہوں نے رائے دی مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ یہ خطرناک کام ہے اور شاید ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان یہ کام نہیں کر سکتا یہ کام نہیں ہونے والا بہرحال ان کے اندر کوئی گرم جوشی نہیں تھی یہ ایک اہم بات ہے اور خود یہ پی ٹی آئی کے بہت قریب سمجھے جانے والے اور اس کے کٹر سخت گیر قسم کے جو حامی ہیں صحافی تو ان کی زبانی یہ معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے اور کور کمیٹی کے ارکان نے کچھ زیادہ پر جوش زیادہ جوش نہیں دکھایا تو عمران خان نے لے کر کہا کہ جب میں یہ کام کر لوں گا تو اس کے بعد سب معاملات سب بہران ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ جب یہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بات ہوئی اور رپورٹ نے یہ دی گئی کہ حالات اچھے نہیں ہیں پنجاب میں ہمیں کچھ امید نہیں ہے جیتنے کی اور صورتحال مایوس کنے ہیں ہمارے لیے تو عمران خان نے کہا کہ جب میں یہ ایڈونچر کر لوں گا میں پھر بتا دوں کہ ایڈونچر کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا اس نے تو سیدھے لفظوں میں بات کی میں ایڈونچر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو عمران خان نے کہا کہ جب میں یہ ایڈونچر کر لوں گا تو یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن مجھے پلانک ہے اور وہ مجھے تو لگتا ہے اب کسی وہ ایسی کیفیت میں ہے جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے یعنی وہ اب بھی اپنے اس خیال پر جمع ہوا ہے کہ میں اس کی جگہ ابول اس کو لے آوں گا اور وہ میرا بندہ ہوگا اور وہ پھر مجھے انتخابات جیت کر دکھا دے گا اس میں عمران خان کو یہ بات ذہن میں نہیں رہی کہ ماضی میں ایک پورا محول ریاست نے بنایا تھا عمران خان کے بڑے بڑے جلسے بھی کروائے اس میں پوش سوسائٹیوں کے لوگ بھی آئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈر کلاس کے نوجوانوں کی اقتداد بھی عمران خان کی حامید تھی اب وہ نہ محول ہے نہ وہ ادارے اس طرح کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اداروں کے اداروں کا جو معاملہ ہے وہ وہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل دو اداروں کا ترضی عمل کیا تھا عمران خان کے ساتھ نہ وہ میڈیا اس طرح کا محول رہا ہے نہ عبام کے انتر کوئی اس کے بارے میں اچھی بات کہنے والا ہے اس کے پہلے تو ایک کنٹروورسی عبام میں چلتی تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ عمران خان تباہی پھلا دے گا اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ معاملات کو ٹھیک کر دے گا اور ملک کو بھرانوں سے نکال لے گا معیشت کو بہتر کر دے گا اور سارے کام ٹھیک کر دے گا اب اس طرح کی بات کرنے والے آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے سوائے بہت جو elite کلاس ہے بہت ماددار کلاس ہے اس کے اندر آپ کو اب بھی لوگ مل جائیں گے جو عمران خان کے پرجو شامی ہیں ظاہر ہے ان کی عامدنی اربوں روپے میں ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے اور معاشی بہران کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ اتنی تکلیف دے ہے کہ اس کا بیان کرنا بھی آسان نہیں رہا کہ لوگ کس طرح روٹی کھا رہے ہیں تو ایسے حالات میں عمران خان کے حق میں کوئی بات کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اس محول میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اسی آدمی کو جس نے بیس سو اٹھارہ collection سے جتبا کر جتبا کر دیا وہ پھر سے اس کے مدد کرے گا یہ دماغی اتوازن بگر جانے کی ایک بہت بڑی علامت ہے تو خیر بتانا یہ مقصود تھا کہ کور کمیٹری کے جلاس میں یہ بات بھی یہ سب سے اہم نکتہ تھا وہ یہ ایڈونچر تھا جس کو وہ کرنے پر طولہ ہوا ہے اس کے علاوہ تحریک اعتماد پر بھی بات ہوئی کیونکہ حکومت تک ایسے اشارے پہنچے ہیں کہ اپوزیشن دسمبر میں اسی مہینے پھر تحریک اعتماد لانے کا منصوبہ بنا چکی ہے اس اطلاع میں کتنی صداقت ہے مجھے معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس کا موقف تو بالکل کلیر ہے آج بھی شاہد خاکان عباسے نے کہا کہ ہم امران خان کو ہٹانے کے لیے کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے ان کا بیان اس بات کی تردید ہے کہ وہ تحریک اعتماد میں شریک ہونا چاہتے ہیں کیونکہ تحریک اعتماد جو آنی ہے وہ کسی ڈیل کریتی یہ بھی آنی ہے اور اس ڈیل میں ایک اہم نقطہ extension کا ہے لیکن مسلم لیگ نہیں مان رہی تو اس اطلاع میں صداقت کے بارے میں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا لیکن امران خان کو یہ اطلاع پہنچی ہے اور پی ٹی آئی والوں کو یہ اطلاع پہنچی ہے کہ اسی مہینے تحریک اعتماد آ سکتی ہے چنانچہ اس پر بھی بات ہوئی اور امران خان نے کہا کہ اتحادیوں کو خوش رکھا جائے اور اتحادی کو خوش رکھنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کافلی کی ساری تجاویز مان لی گئی جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ یہ قابل عمل نہیں ہے ان کو تسلیق نہیں کیا جا سکتا یہ کوئر کمیٹری کا حوال تھا اب میں کچھ اداروں کے بارے میں مقتصر سے بات کر کے اس کے بعد پھر یہ معاشی ریش ہوا ہے سٹاک مارکٹ بری طرح زمین بوس ہوا ہے اور اس سے بھی تشویش کے لہار دوڑا دی اس پر بات کروں گا اداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ کل ہی ایوان صدر میں انتخابی اصلاحات جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے جو آڈین ایسا اس پر صدر نے دس خط کر دیئے تو دس خط کرنے کی تقریب میں بلائی گیا تھا نادرہ کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی اور تمام وفاقی وزیروں کو بھی وزرائے مبلکت کو بھی جن کی تعداد باون سے بھی شاید زیادہ ہے ایک آت باون تو بہرحال کم سے کم ہے تو صرف پانچ وزیر وہ آئے اور وہ بھی تب آئے جب ان کو ایوان صدر سے فون گیا کہ یہاں تقریب ہو رہی ہے آپ کا آنا ضروری ہے تو پانچ وزیر آئے اس کا مطلب ہے کہ باقی وزیروں نے اس میں دلچسپی نہیں لی یا وہ جو ہوا سونگ رہے ہیں ہوا میں کچھ آثار جو لذر آ رہے ہیں ان کو وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیکار ہے وہاں جانا اور یہ بکواس ہے نادرہ کے لوگ نہیں گئے حالانکہ نادرہ کا جو چیر میں میں نے وہ امران خان کا خاص آدمی ہے نادرہ کے افسر بھی نہیں گئے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی نمینتہ وہاں نہیں پہنچا جس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے اور حکومت کے درمیان جو فضا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور الیکشن کمیشن حکومت کو زیادہ اہمیت دینے کی طرف مائل نظر نہیں آتا اور اس کا اندازہ ہمیں کل بی بی سی کو دی ہوگی انٹریو میں بھی نظر آتا جس میں الیکشن کمیشن کے حکام نے بتایا کہ اگلے الیکشن ای وی ایم پر ہو گئے یا نہیں ہو گئے ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے بعد جو تفصیل بتائی الیکشن کمیشن کے نمیندو نے اس سے یہی اندیاں ملتا تھا کہ وہ اس مشین کے حق میں نہیں ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ جائزہ لیں گے کہ یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے اور اگر قابل عمل ہے تو پھر ہم ان تجاویز اور صفارشات اور اقدامات پر غور کریں گے جن کے تحت ہم یہ ان مشینوں کو روبہ عمل لاسکے اور ان کی ذریعے الیکشن کرانے کا فیصلہ کرسکے تو یہ جو بات اس طرح لمبی چورے جو بات کی اگر مگر نومن ٹیل اور رادہ ناشنے والی بات جو ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رادہ کا ناشنے کا کوئی مول نہیں ہے تو الیکشن کمیشن اور اس طرح پھر یہ جو اس نے عمران خان نے ایک بلائی ہے سیکورٹی امور پر بریفنگ کا ایک فیصلہ کیا ہے کر دیا ہے اور اس اجلاس کی خاص بات ہے کہ اس میں آرمی چیف کو نہیں بلایا گیا موید جوسف جو ہے جو اس کو پاکستان کے معاملات کا اندازہ ہی نہیں ہے اور خارجہ پلیسی کی بارے میں بھی اس کی بہارت جو بھی بہت اہمکانہ قسم کے بیانات دے چکا ہے اس کی قابلیت یہ ہے کہ وہ عمران خان کا دوست ہے اور امریکہ میں رہا ہے اور امریکی دفتر خارجہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں چین سعودی عرب میڈلیسٹ پورا خطہ فوانستان ان امور پر وہ جب بھی بات کرتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی اس بارے میں ڈیپتھ علم نہیں ہے تو اس نے بریفنگ دینی تھی اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کو کیوں نہیں بلایا گیا یعنی اداروں سے دوری کا یہ یہ جو اظہار ہے یہ امران خان نے کیا ہے یا امران خان نے ان کو ایک انسلٹنگ قسم کا میسج بھیجا ہے یا یہ کہ ادارے اس بریفنگ میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے یہ پتہ چل جائے گا لیکن جو بھی ہو معاملہ اس میں اس بارے میں کلیر ہو گیا کہ سیکورٹی کی ایشو پر اگر آپ آرمی چیف کو نہیں بلاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اداروں اور حکومت کے درمیان دوری اور فاصلہ اور عدم اعتماد کی جو فضاء ہے وہ بڑھ گئی ہے تو اپوزیشن نے بائی کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا بہت اچھا کیا لیکن یہ اپوزیشن کا کوئی بہادرانہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ چونکہ آرمی چیف نہیں آرہے اس لیے بریفنگ بکار ہے اگرچہ اپوزیشن نے جو اعلامیاں جاری کیا ہے اس میں اس کی دیگر وجوہات بتائیے کوئی جوسف پر اٹیک کیا ہے اس کو کاغذی قسم کا بندہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک طرفہ قانون ساتھ یہ پارلیمنٹ میں کی گئی ہے اس لیے ہم نہیں آرہے گا اس لیے وجوہات بیان کی ہیں لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر آرمی چیف اس بریفنگ میں آتے تو اپوزیشن ان سب اطرازات کے باوجود آتی اپوزیشن جو ہے ماشاءاللہ اس نے بزدری کے جو ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں ان کو وہ برقرار رکھنے کے عظم پر پوری طرح قائم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کی اندر کچھ سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں جو مانے خیز ہیں ان کو ہم آہ مانے خیز اس لیے میں نے لفظ کہا کہ اس طرح کی ملاقاتیں رابطے پہلے نہیں ہوئے لیکن ان کو بہت زیادہ اہمیت میں اس لیے نہیں دے رہا کہ ماضی میں بھی اس طرح کی ملاقاتوں رابطوں کے بعد کچھ نہیں ہوا بہرحال ملاقاتیں رابطے ہو رہے مثلا یوسر زاگلانی کے پاس آہ یہ جہاں گیر ترین پہنچے تازیت کے لیے لے کر وہاں سیاسی امور پر بہت ساری لمبی چوڑی تفصیلی ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی اور اس ملاقات میں عمران خان کا سابق مطمد آن چودری بھی تھا اس لیے اسے طرح شہباز شریف کے باقصر زمین پارٹی کے چیرمین مصطفیٰ کمال ان کو ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور ملاقاتوں پر اتفاق ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حلچل کے اشارے مل رہے ہیں لیکن حلچل کیا ہے اس بارے میں اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ماضی میں جب بھی کوئی اس طرح کی ٹھوز اطلاع آئی ہے تو وہ بعد میں یا تو غلط ہو گئی یا اس کا روح بدل گیا تو اس لیے ان ملاقاتوں سے کچھ بہت بڑا برامت ہونے والا یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ ہے کہ اس مرتبہ کچھ حلچل جو ہے کچھ غیر معمولی ہے ناظرین جو سٹاک مارکٹ کا کریش ہوا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاکستان میں اس سے پہلے بھی مارکٹنگ گلتی رہی ہیں لیکن اس بوری طرح گرنے کی مثال نہیں ملتی اکیس سو سے بھی زیادہ پوائنٹ نیچے اگر پانچ فیصد تک جو کمی ہے جو بڑی فیٹرل قسم کی کمی ہوتی وہ ہی اور اس کی وہ جو ہاتھ کو یہ سیاسی بہران نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد معاشی بہران ہے جو تشویشناک ہے معاشی بہران یہ ہے کہ ایک تو روپیہ گر رہا ہے مسلسل اگر جب وہ شاکترین پھر جھوٹ بول رہا تھا تین چار دن پہلے کہ اب روپیہ نہیں گرے گا اب روپیہ وہ اپ جائے گا تو اس کے بعد روپیہ پھر ایک سو چھتر پر آ گیا اور اوپن مارکٹ میں ایک سو سو چھتر پر آ گیا تو ایک تو روپیہ گرنے کی وجہ لیکن اس سے بڑی وجہ یہ اطلاع ہے کہ حکومت اگلی برتبہ پھر سود کی شرح میں اضافہ کرنے والی ہے یعنی پاکستان میں سرمایہ کاری کا دروازہ وہ بند کرنے والی ہے اور سرمایہ کار در گئے ہیں اور وہ سرمایہ نہیں لگا رہے اور سٹاک مارکٹ اس لیے کریش کی اور سرمایہ کار جو ہیں پاکستان سے یعنی غیر بلکی سرمایہ کاری پاکستان میں پہلے ہی پاکستان خان کے دور میں صفر کی حدود کو چھو رہی ہے تو اب جو پاکستان کے انتر سرمایہ کار موجود ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ آج یا کل میں سٹاک مارکٹ کو سنبھالا دینے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے لیکن جو فضاء بن چکی ہے وہ irreversible ہے اور اب سرمایہ کار پاکستان سے بھاگنے کا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ بھاگ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے اور اس میں پھر جو آئی ایم ایف اور سعودی رب سے جو مہدے کیے گئے جن کی تفصیل آپ نے بہت ساری جگہ پر پڑھ لی ہوگی وہ اتنی زیادہ تشویشناک ہے کہ میرا خیال میں دنیا کا کوئی ملک بھی اس طرح معاشی علامی بھی نہیں گیا کہ اگر اب ہم پاکستان سعود کی ایک قسط ایک دن کے لیے بھی ڈیلے کرے گا تو مالیاتی ادارہ اور یا سعودی پاکستان کو ڈیفارٹ ڈیلیئر کر دے گا یہ یعنی ایک قسم کی یقینی ڈیتھ کی تلوار جو ہے ہم پاکستان کے سر پر امیران خان نے لٹکا دی ہے اور اوپر سے یہ جو گورنر پنجاب کا گورنر ہے تو یہ بھی ایم ای کا بندہ سنا جا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی وفاداری کسی اور سے ہے پی ٹی ایر میں کس کی کون ہے جس کی وفاداری پاکستان سے ہو تو گورنر سرور بھی اسی کیٹیگر میں آتا ہے ان کی وفاداری ہیں ان کے وفادات کہیں اور ہیں تو بہرحال اس نے انٹریو میں اپنے کچھ باتیں ادھر ادھر کی کی اور کبھی یہ کہا کہ پارٹی نے مجھے مجھ سے عدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے اور کبھی کہا کہ مطالبہ نہیں کیا ہے لیکن جو بات کام کی تھی وہ بتانے والی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ پاکستان نے اپنا سب کچھ آئی ایم ایف کے نام پر لکھ دیا ہے آئی ایم ایف نے لکھوالی ہے یعنی اب پاکستان کا جو پاکستان کے جو اساسے ہیں پاکستان کے جس طرح کی بھی اساسے ہیں قدرتی اساسے اور رکوم کی صورت میں اساسے ملاق کی صورت میں اساسے اور جتنی بھی قسم کے اساسے ہو سکتے ہیں پاکستان کے وہ پاکستان کے نہیں رہے یہ بات پی ٹی آئی کا آدمی کہہ رہا ہے ابھی تک کوئی پی ٹی آئی کا آدمی اس نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں اور نہ ہی اسے پی ٹی آئی سے نکالا گیا ہے اور نہ ہی اسے گورنر شپ سے ہٹایا گیا ہے وہ پاکستان کا پنجاب کا بدستور گورنر ہے اور پی ٹی آئی کا سینر رہنم آئے اور وہ جی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی ہر چیز آئی ایم ایف کے نام پر کر دی ہے تو اس سے زیادہ تکلیف دے اور شرمناک بات اور کوئی ہو نہیں سکتی اور یہ سوچنے کے بات ہے دیکھنے کے بات ہے حیرت کے بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا عمران خان کو اسی دن کیلئے لائی تھی کہ یعنی پاکستان کا پاکستان کا سرمایہ پاکستان کے پاس جو کچھ ہے پاکستان کی جو متا ہے وہ پاکستان کی نہیں رہی ہے آئی ایم ایف کی ہو گئی ہے پورا پورے کا پورا ملک کی گروی رکھ دیا گیا ہے پورا ملک ہی بیش دیا گیا ہے اور یہ اداروں کی اشیر بات سے ہوا ہے کل تک وہ زیادہ مہینے تو نہیں گزرے ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ ادارے اور عمران خان ایک پیج پر ہیں تو اگر یہ پاکستان کو بیش دیا گیا ہے تو پھر اس میں ادارے کہاں کھڑے ہیں ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جس کا ادراک جو ہے لوگوں کو اب وہ سجیدہ قسم کے دکھ میں مطلع کر رہا ہے اور بہت ہی عذیت ہو رہی ہے ہر اس آدمی کو جو ان حالات کا منتقی نتیجہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں سوائے عمران خان کے وہ میٹنگ کرتا ہے اپنے ایڈونچر کی باتیں کرتا ہے ای بی ایم لانے کی باتیں کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ کسی کیفیت میں گھوم ہو کر اگلے دن کے لیے بارہ چودہ گھنٹ لوگ یہ لا پتہ ہو جاتا ہے تو ایک قسم کا محمد شاہ رنگیلے کا دور پاکستان میں آگیا ہے لیکن محمد شاہ رنگیلے نے انا ملک اس طرح نہیں بیچا تھا جس طرح عمران خان نے بیچا ہے تو اس صورتحال میں جو مجرم ہیں وہ تو ہیں ابودشربی مجرم ہے جو نہ تو اتحاد کا مظاہرہ کر سکی نہ کسی جورت کا مظاہرہ کر سکی اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی خوش قسمتی نہ تو جنرل فیض ہے نہ جنرل باجوہ ہے بلکہ عمران خان کی سب سے بڑی خوش قسمتی شہباز شریف ہے ناظرین اسی پر اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ چاہتا تھا